بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ایک ہندو شخص جس کا نام ہے راہل وہ کہ سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے میرے ایک ساتھی جس کا نام راجیش تھا اس سے یہ کہا کہ جب اسلام آیا تو اس نے پرانی تمام شریعتوں کو مس کر دیا اور اس کے بعد اس نے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انسانوں کے دماغ میں غلط رچی بسی ہوئی تھی ان کو ٹھیک کیا اور سرکار دوالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جو چیز ان کے دماغ میں ہے جو خدا کا کنسپٹ ان کے دماغ میں ہے وہ غلط ہے اور خدا ایک ہے اسلام اللہ تبارک و تعالی کا سچا دین ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں تو راہل یہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر سب کیا آپ ماضی کے اندر موجود خداوں کا جو کنسپٹ تھا جس کو وہ فیکٹ یعنی حقیقت کا نام دے رہا ہے ماضی اللہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا ان خداوں کا کوئی وجود نہیں تھا کیا لارڈ شیوہ یا لارڈ گنیش موجود نہیں تھے کیا اسلام نے آ کر جب ان کی شریعتوں کو مسک کیا تو اسلام کیامت سے پہلے کیا یہ سارے خدا اس زمین پر موجود نہیں تھے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اسلام کیامت کے بعد مختلف کیسے ہو گئی جبکہ اسلام کو آئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تو اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے وہ بھی ملاحظہ کیجئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی مسنڈسٹیننگ یعنی کہ ہم لوگوں کے دماغ میں سب سے بڑا خناس یہ ہے کہ شاید اسلام چودہ سو سال پہلے سرکار دو عالم شفیع موظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا حالانکہ ایسا نہیں ہے سرکار دو عالم اسلام کے موجود نہیں ہیں انہوں نے اسلام کو ایجاد یا دریافت نہیں کیا بلکہ وہ اسلام کے آخری نبی ہیں خاتم المرسلین ہیں اسلام اس دن سے اس دنیا میں آ چکا تھا جس دن پہلے انسان نے زمین پر قدم رکھا یعنی جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی آمد کے ساتھ ہی اسلام دنیا میں آ گیا کیونکہ اس وقت کوئی اور چرین پر ان تو اس دنیا میں تھا نہیں انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے تو آدم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ یہ اسلام بھی دنیا میں آ گیا یہ ہندویزم یا کرسچینٹی یا پھر یہودیت یہ ساری چیزیں جو ہیں عیسائیت وغیرہ یہ اسلام کی آمد سے پہلے نہیں ہے بلکہ اسلام ان سب سے پہلے موجود تھا اور یہ سب چیزیں اسلام کے بعد آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی آمد سے شرن پرن حتی کسی بھی چیز کے وجود سے پہلے سے اسلام اس دنیا میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صرف ایک ہی دین ہے جس کو قبولیت عطا ہوتی ہے اور وہ دین اسلام ہے اور پھر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچاسی میں دوبارہ دور آیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر ہوگا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو خسارہ پانے والے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو پہلا انسان ہی پہلا نبی تھا یعنی ان کی آمد کے ساتھ ہی اسلام اس دنیا میں آ گیا اور پھر اس کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کرام سرکار دو عالم کے حدیث کے مطابق اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن پاک میں نام سے صرف پچیس ایسے انبیاء ہیں جن کو مخاطب کیا گیا جن کے اندر حضرت نو علیہ السلام موجود ہیں حضرت ابراہیم ہیں حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں اور سرکار دو عالم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب ٹاکس اپ یہاں پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رام یا کرشنا جن کا آپ نام لے رہے ہیں اس ہندو دوست سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے نبی ہوں میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انبیاء میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو کموں بیش انبیاء ہیں ان میں صرف پچیس کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں باقیوں کے نام تو موجود ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تمام لوگ بھی اللہ کے نبی ہوں لیکن ہر نبی اس وقت کے لیے اس امت کے لیے تھا جس وقت میں وہ آئے اس دنیا میں لیکن جب سرکار دو عالم آئے تو چونکہ وہ پوری انسانیت پر دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے لہٰذا آپ اب کے بعد یعنی سرکار قیامت کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا تو سرکار نے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اسلام کو مکمل کر دیا جیسا کہ سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات رشاد فرماتی ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر صرف چار کتابوں کا ذکر ہے تورات زبور انجیل اور قرآن مجید لیکن ساتھ سورہ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات آیت نمبر اٹیس میں رشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک وقت کے لیے ہر ایک دور کے لیے ایک الگ کتاب بھیجی گئی لہٰذا وہ ہندو سے کہہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ویداز خدا کی کتاب ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتاب ہے گا نہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے لہذا قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لیے نازل فرمایا اور اس کے اندر ہر اس سوال کا جواب موجود ہے جو کہ آنے والی اس دنیا میں کسی بھی انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اشارت فرماتی ہے پھر آیت نمبر چودہ کے اندر اشارت فرماتی ہے اور پھر اس کے علاوہ اور کئی دوسری آیات کے اندر اشارت فرماتی ہے کہ قیامت کے لئے تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو تمام انسانیت کے لیے صرف عربیوں کے لیے یا عجمیوں کے لیے کسی سپیسیفک ایریا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل فرما دیا اور اس کے اندر تمام سوالوں کے جواب دے دیئے اب اس کے بعد وہ شخص یعنی راہل دوبارہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہر کتاب کا یا ہر دور کے اندر آنے والے صحیفے کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہمارے تک جو کتابیں پہنچی ہیں ان کتابوں کو ہم تک پہنچانے والے جو علماء ہیں جو پنڈت ہیں ان لوگوں نے شاید یہ غلطی کی ہمیں یہ بتانے میں کہ ان کتابوں میں جن لوگوں کا ذکر ہے یعنی کہ کسی لارڈ کرشنا کا یا کسی اور دوسرے لارڈ کا اس کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس یعنی کہ خدا بھی موجود ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا جس کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے حوالے سے صحائف اتارے لیکن وہ صرف اس دور کی حوالے سے فٹ تھے اس کے بعد وہ فٹ نہیں تھے اس لیے انہیں محفوظ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف چار ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں تو اس کے علاوہ جتنے صحیفے تھے وہ سارے کے سارے اس دور اس وقت کے لحاظ سے اتارے گئے اور اس کے بعد ان کی جو حالت ہے وہ اسے مسک کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اب یہاں پر ایک دفعہ پھر سے وہ شخص سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ ڈینائے کر رہے ہیں کیا آپ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مہا بھارت یا کوئی رمائنڈ نہیں تھی حالانکہ وہ ڈاکٹر صاحب کا جواب سن بھی چکا ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہا اور کہتا ہے کہ اب تو جیوگرافی نے بھی اس چیز کو جو ہے جیوگرافی نے پروف کر دیا ہے کہ یہ ساری کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کے اندر جن چیزوں کا ایکسپلین کیا گیا ہے جو کریکٹرز موجود تھے وہ سارے یہاں پر موجود ہیں اس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں جواب کی بجائے آپ کو معلومات دینا شروع کرتا اگر آپ مجھ سے رمائنڈ اور مہا بھارت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہیں کیا اب ڈاکٹر صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رمائنڈ کی کتنی اقسام ہے راہل وہاں پر کچھا ہو گیا کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی کتنی اقسام ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمائنڈ کو لکھنے والے سب سے بڑے محقق راموجہ کے مطابق رمائنڈ کی تین سو مختلف اقسام ہے اب اس میں سے راہل تم کونسا فالو کرتے ہو یہ مجھے نہیں پتا وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں رمائنڈ کی بات نہیں کر رہا میں بنیادی کنسپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کس کتاب کو فالو کریں جس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک کتاب کو فالو کرنا ہے اور وہ ہے قرآن مجید اس پر راہل سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اس فیکٹ کو ڈنائے کر رہے ہیں کہ کوئی خدا موجود تھا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس فیکٹ کو ڈنائے نہیں کر رہا بلکہ تمہیں یہ فیکٹ یعنی یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف ایک خدا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جس پر راہل کہتا ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا اس کے پر ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا لیکن تم سوال کا جواب سمجھنے سے کاثر ہو معاملہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے دین کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کسی صورت میں موجود نہیں ہے یعنی وہ کسی ہیولے کی صورت میں کسی شیپ کی صورت میں موجود نہیں ہے خدا بغیر کسی امیج کے ہے راہل جب پوچھتا ہے کہ کیا ہم خدا کو بت بنا کر پوچھ سکتے ہیں تو اس پر بھی آگے سے راکٹ صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا اپنا دین کے کہتا ہے کہ اس کا امیج بنا کر اس کو پوجھا نہیں جا سکتا تم خدا کی بات سے کسی طور پر بھی اختلاف نہیں کر سکتے اور یہ بات یجر وید میں آپ کی جو کتاب ہے اس کے چپٹر نمبر بتیس میں تیسری آیت کے اندر موجود ہے کہ خدا کی تصویر مت بناو اور تم خدا کی تصویریں بنا رہے ہو لہٰذا تم اپنی کتاب کے خلاف جا رہے ہیں پھر راکٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی مہا بھارت میں یقین رکھتے ہو ویدسک میں یقین رکھنے والے ہندو ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مہا بھارت ایک ایسی کہانی ہے جو ارجن کے دادا نے سنائی تھی جس کے اندر صرف آٹھ ہزار شلوکاز تھے جبکہ اس کے بعد اس میں چوبیس ہزار شوکاز آ گئے اور آج اس کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ شلوکاز موجود ہیں ہو کہدیں یہ بتاؤ کہ اتنے سارے شلوکاز اس میں کیسے آ گئے جیسے جیسے کہانی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہر خاندان نے اپنے لوگوں کو ہیرو بنانے کے لیے ان کو بھی اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں اس دور کے اندر چند جو پانڈو بھائی تھے انہوں نے مقابلہ کیا آٹھ ہزار کا آج کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ کا مقابلہ کیا تو یہ باقی لوگ کہاں سے آ گئے راکس اپ پھر اسے دوبارہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کرک شتر پڑی ہے ایسے کہ ہمارے اس ہال کے اندر دس لاکھ لوگ نہیں آسکتے جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں جس کرک شتر کی بات کر رہا ہوں وہ کرک شتر آج کی دور سے کافی بڑا تھا جس کے جواب میں راکس اپ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مہا بھارت پڑی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں سنا ہے جو راکس اپ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے بارے میں سنا ہے تو اس کا مطلب کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر ڈائیپٹیز کا شکار ہو تو تم نے چینی کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن تم کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ چینی کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ایک انتہائی فضول بات ہے جب اس شخص نے کرک شتر کی دوبارہ سے بات کی کہ اس کی سرحدوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میرے گھر سے وہ صرف پچاس میل کے فاصلے پر ہے میں جانتا ہوں کہ کرک شتر کی باؤنڈریز کیا ہیں تو اس کے جواب میں راک سب کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے آپ کے صحیحے میں یہ لکھا ہے کہ کرک شتر کی کچھ باؤنڈریز ہیں اور ان باؤنڈریز میں اتنے لوگ یا اتنی چیزیں آ ہی نہیں سکتی جو کہ آپ کے کتاب میں لکھیں لہٰذا آپ کا سوال ہی غلط ہے آپ کا سوال شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے کیا تھا حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ناقص عقیدے کے مطابق اسلام چودہ سو سال پہلے آیا حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام تب سے ہے جب سے کوئی نہیں تھا یعنی جب انسان بنا وہ اس دنیا میں آیا تو اسلام پہلے سے اس دنیا میں موجود تھا آپ کے صحائف اور آپ کے پندت کہتے ہیں کہ ہندوئزم چار ہزار سال پہلے جو ہے وہ اس دنیا میں آیا لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اسلام چار ہزار سال پہلے نہیں بلکہ انسانیت کی آمد سے پہلے اس دنیا میں موجود تھا وہ ہندو پھر سے یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس جو خدا ہے وہ لارڈ شیوہ ہے وہ گارڈ کرشنا ہے تو اس پر آگے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ افتار ہیں یعنی خدا کے رسول ہیں کہ لوگ مسنجر ہیں تو پھر اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی دکت نہیں لیکن جس لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں یعنی کرشنا ایک الگ خدا ہے شیوہ ایک الگ خدا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ہی صحیفے کے خلاف چلے جاتے ہیں لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا بزرگو برتر تمہیں صحیح راستہ دکھائے جس پر وہ شخص معذرت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو